ملانا فضل الرحمان کی مسلم مگنون کی اپوزیشن میں بیٹھنے کے دعوت سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہم حکومت کے تحادی ہیں نہ کسی جماعت کے ہم مسلمک نون اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں ہیں الیکشن کمیشن کا کردار روزے اول سے مشکوک رہا ہے پی ٹی آئے کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے وہ بھی جلب ٹھیک ہو جائے گا جے یو آئی کے مرکزی بجری سے شورا کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرینس وفاق اور سوزبوں میں حکومت سازی کامیشن قائل مسلم ریگرون نواز شریف سے شہباز شریف کی اہم ملاقات لیگی صدر نے اتحادیوں سے متعلق معاملات پر بریفنگ دی ملاقات میں متوقع وفاقی کابینہ کے لیے ناموں پر بھی مشاورت پچیس رکنی وفاقی کابینہ بینائے جانے کا امکان ایمکو ایم کو تین سے پانچ وفاقی وزارتیں دیے جانے پر غور نون لیگ کے پندرہ سینئر اہنماؤں کے نام وفاقی وزارات کے لیے زیرہ غور اسحاق ڈار، آیاز سادی، خاجہ آصف، ایسین اقبال، مریم اورنزیب عطا تارر بلال ازر کیانی تارک فضل چودری کو وفاقی وزیر بنایا جانے کا امکان وفاقی حکومت کیسی ہوگی؟ دو اتحادیوں کی اہم بیٹھک نون لیگ اور پیپس پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا پہلا اجلاس، کابینہ کی تشکیل کے لیے پارٹی خائدین کی جانب سے تجویز کردہ ناموں پر خور جلد سے جلد حکومت سازی کے عمل کو مقامل کرنے پر اتفاق ملک میں مہنگائی، بیرزگاری اور خربت سے نجات سے مطالق تجاویز پر خور معاشی سیاسی امن و امان کے چیلنجے سے نمٹنے کے لیے مستحکم جمہوری حکومت وقت کی ضرورت خرار کمیٹیوں کا مشابرت اجلاس کل بھی بلانے کا فیصلہ نون لی کے دیگر صوبوں کے نمائندگان شریک ہوں گے اجلاس میں تفاق دیگر ہم خیل سیاسی جماعتوں سے مشابرت کے بعد معاملات کو حد بھی شکل دی جائے گی شرک کا متفق موسیقی نواز شریف کا وزارت عزمہ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب سیاست سے کنارکشی نہیں اگر یہ آخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارکش ہو رہے ہیں تو اس بات میں کوئی سچائی نہیں نواز شریف اگلے پان سال بھرپور سیاست کریں گے وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انتقابی تقریب میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی جو لوگ نواز شریف کے مزاد سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی مواقف کا پتہ ہے شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کی سربراہی میں نگرانی میں کام کریں گے مریم نواز کا ٹوئٹ مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلی نامزد چہتر سالہ دور میں مریم نواز کو پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلی نامزد ہونے کا اعزاز حاصل جاریحانہ سیاست، حکمت عملی شاندار، بھرپور، سیاسی جدو جہود اور خید و بند کی صعوبتیں برداشت کردے والی پاکستان کی آئرن لیڈی مریم نواز تخت پنجاب کی بڑی ذمہ داری نبھائیں گی سیاسی جدو جہود اور خدمات کا اعتراف عوام نے پنجاب میں مریم نواز کو نواز دیا مریم نواز نے دوہزار بارہ میں سیاست میں انٹری دی انہیں عام انتخابات دوہزار تیرہ کے دوران زلال لاہور کی انتخابی مہم کا منتظم مقرر کیا گیا مریم نواز کو بائیس نومبر دوہزار تیرہ کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا انچارج مقرر کیا گیا تھا عاصف زرداری کل رات تک پی ٹو آئی سے رابطہ کرتے رہے عاصف زرداری کی تجیر نولی کی بجائے پی ٹو آئی ہے لیکن بانی پی ٹو آئی نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹو آئی کا منڈیر چوری کیا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے شیر افضل مروت کا دعویٰ بانی پی ٹو آئی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں عوام کا منڈیر چوری کیا گیا پی ڈی ایم ٹو کا ڈراما سیریل نمبر بون کی طرح فیل ہوگا الیکشن میں اتنی بڑی چوری حضم نہیں کرنے دیں گے علی امین گنڈا پور بانی پی ٹو آئی کا سپاہی ہے جب تک عوام پیشے نہیں ہوں گے کوئی نظام نہیں چل سکتا بابا روان کی میڈیا ٹاک مرکز میں شراکت اقتدار کا فارمولا ایم ٹو ایم کی ہم خیال جماعتوں سے مشاورت مکمل ایم ٹو ایم کی اسلام آباد میں ملاقاتوں پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب مسلم اگنون کی شراکت اقتدار کے لیے پیش کش پر غور کیا جائے گا اہم فیصلے بھی متوقع ایم ٹو ایم کے کوچھ رہنماؤں کو حکومت سازی کے مجووزہ خاکے پر اعتراضات ایم ٹو ایم وفت کی صدرہ عوامی نیشنل پارٹی سندھ شاہی سید سے ملاقات سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہمارے درمیان سیٹ اڈجسمنٹ نہیں سیٹ شیئرنگ ہوئی آج کی میٹنگ میں ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترخت کی اور تمام چیزوں پر بات کی خالد مخول صدیقے کی گفتگو مرکز میں پی ٹو ایر کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کان ہوگا بیریسٹر گوھر علی خان اور شیئر افضل مروت کے نام سامنے آگئے بانی پی ٹو ایر کی بہن علیمہ خان نے شیئر افضل مروت کا نام دے دیا علیم حومت خان کا نام بھی پاتی کی جانب سے تجیز کیا گیا اپوزیشن لیڈر کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹو ای کریں گے سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا تحال فیصلہ نہ ہو سکا سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے چار ناموں پر غور مراد علی شاہ فریال تالپور شرجی لینا میمن اور ناصر حسین شاہ وزارت اعلیٰ کے دوڑ میں شامل بیو بس پارٹی کے سندھ اسمبلی میں چوراسی نشستوں کے ساتھ مضبوط پوزیشن شہر قدار میں میل ملاقاتوں کا زور چوتری شجاہت حسین سے مسلمی زیادہ کے صدر اجاز الحق کی ملاقات ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال حکومت سازی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر گفتگو اجاز الحق سے حکومت سازی کے حوالے سے تبادلے خیال ہوا ہے اجاز الحق نے مشاورت کے لیے وقت مانگا تحریک انصاف سے رابطہ ہوا ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوا میشت ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو آگے لے کر جانا ہے چوتری شجاہت حسین کی گفتگو جماعت اسلامی کا خبر پختن خواب میں پی ٹی آئی سے اتحاد سے انکار جماعت اسلامی قومی سطح پر پی ٹی آئی سے اتعاون کے لیے تیار تھی پی ٹی آئی کے جانب سے صرف صوبے کے حد تک حکومت سازی میں مدد مانگی گئی تھی پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی میں نائب عبیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو جماعت اسلامی کا الیکشن میں مبیجنہ دھاندلی کے خلاف جمعے کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کراچی میں جماعت اسلامی کا منڈیٹ چوری ہوا ہے کے پی میں ہمارے امیدواروں کو دھاندلی سے ہرائیا گیا ترجمہ جماعت اسلامی قیص شریف جماعت اسلامی کے انکار پر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے کے حوالے سے دیگر آپشن پر غور کیا جائے گا خیبر پختونخواہ میں مخصوص نشستے کیسے حاصل کی جائیں اس پر بھی غور ہوگا جماعت اسلامی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے پی ٹو آئی کا موقف ریاست مخالف بیانات پر علیمہ خان کو ایف آئیے میں تلبی کا نوٹس جاری علیمہ خان کو ایف آئیے انصداد دہشت گردی ونگ نے سولہ افروری کو دن گیارہ بجے طلب کیا ہے بانی پی ٹو آئی کی ہمشیرہ کو تلبی کا دوسرا نوٹس جاری کیا گیا پی ٹو آئی کا انتخابات میں مبیانہ دھاندلی کے خیلاف پر شاور میں احتجاج مظاہرین نے پیرز اکوڑی پول کے مقام پر رنگ ڈورٹ کو بلوک کر دیا دونوں ٹریک پر گارڈوں کی لمبی اقتاریں مصروف شاہرہ کی بندش کے باعث شہر بھر میں ٹرافک جیم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا کوئٹا میں پشتونخواہ نیشنل عوام پارٹی کا مبیانہ دھاندلی کے خیلاف احتجاج قوم شاہرہ کو مختلف مقامات پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں ہر حالت میں حکومت کی ریٹ قائم رکھنی ہے جمن یوب اور ڈی اے خان کے راستے کھل چکے ہیں ایک دو مقامات سے بھی رکاوٹویں جلد ختم ہو جائیں گی ہر نوالوں کو قانونی راستے کے طرف جانا چاہیے قوم پرس جماعتوں کو ووٹ نہیں ملے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزے کی میڈیا سے گفتگو قومی اسمبلی کے مزید امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری نا 1.25 لاہور سے محمد افزل نا 1.26 سے سیفر ملوک کھوکھر نا 1.24 سے رانم بشیر اقبال نا 1.29 سے میاں محمد اظہر کامیاب قرار نا 1.41 صاحبال سے سید عمران احمد شاہ نا 82 سرگودھا سے مقتار احمد ملک نا 93 چنیور سے غلام محمد نا 94 چنیور سے کیسر احمد شیخ نا 98 فیصل آباد سے چودری محمد شہباز جبکہ نا 1.12 منکانہ صاحب سے شزرہ منصف فاتح قرار نا 2.29 سے جام عبدالکریم نا 2.30 سے آغای رفی نا 2.31 سے عبدالحکیم بلوچ نا 2.32 سے آسیہ اساق نا 2.33 سے جاوید حنیف کامیاب حکومت سازی کے بعد زمنی انتخاب کا محاس لاہور میں پانچ حلقوں میں زمنی انتخاب کا میدان لگے گا شہباز شریف نے قصور کی قومی اسمبلی کی نشست رکھی تو لاہور میں 6 حلقوں میں زمنی انتخاب ہوگا مریم نواز نا 119 کی نشست چھوڑیں گے جس پر زمنی انتخاب ہوگا شہباز شریف پی پی اکسو اٹھاون اور پی پی اکسو چونسٹھ کی نشستیں چھوڑیں گے شہباز شریف لاہور اور قصور میں دو نشستوں سے ایمینے منتخب ہوئے شہباز شریف لاہور جا قصور میں سے کسی ایک جگہ سے نشست چھوڑیں گے حمزہ شہباز کی جانب سے صوبائی نشست پی پی اکسو چونسٹھ چھوڑنے کا امکان حمزہ شہباز کو قومی اسمبلی میں رکھنے کی تجویز علیم خان این ایک سو ستنا اپنے پاس رکھیں گے اور پی پی اکسو چونسٹھ کی نشست چھوڑ دیں گے چیف جسٹس کا قانون کی پاسداری نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار اس پی اسلامباد رخصار مہدی کو طلب کر لیا لگتا ہے اسلامباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں قتل اور ڈکیتی کا پرچا تو پولیس فوری درج نہیں کرتی کیا پولیس شکایت کنیندہ کی جیب میں ہے اور اس بغیر وارن لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے چیف جسٹس کے زبیر سابری کے گھر بغیر وارن گرفتاری کیس میں ریمارکس ہماری اور آپ کی تنخواہ عوام دیتی ہے تفتیشی آفیسر کے خیلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے ایتنی جنرل صاحب ایسے مقدمہ تو سپریم کورٹ آنے ہی نہیں چاہیے آرٹیکل شادہ کی خیلاف ورزی ہو رہی ہے ہمیں لو افسران سے معاونت نہیں مل رہی ہے لو افسران مدعی کے وکیل بن جاتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس قانون کہہ رہا ہے کہ توہین مذہب کیس کی تحقیقات ایس پی کرے گا ماہ تحت کیسے تحقیقات کر سکتا ہے جسٹس محمد علی مظہر چیف جسٹس کا مدعی کی جانب سے پیر صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر اظہار برہمی کیا یہ نام قانون میں درج ہے کس قانون میں دم کرنے کا لکھا ہوا ہے چیف جسٹس موسیقی